اب دعوت دینا چاہیں گے ڈاکٹر کاؤنسر رسول صاحبہ کو وہ آئے اور اپنا کلام پڑھ کر سنائیں ڈاکٹر کاؤنسر رسول صاحبہ اسلام علیکم صدر صاحبہ کی جازت سے ایک نظم ہے پاداشت پاداشت کے انوان سے ایک نظم پاداشت پاداشت پیاسی آنکھوں کے خالی کٹو رے پیاسی آنکھوں کے خالی کٹو رے کسی بکھاری کے بیکار کشکول کی مانند سکے کی چھن کی آواز سے کوسو دور پیاسی آنکھوں کے خالی کٹو رے کسی بکھاری کے بیکار کشکول کی مانند سکے کی چھن کی آواز سے کوسو دور ایک موہن سی امید کا دامندہ میں آگے بڑھنے کی کوشش میں میں علجتی ہوں میں علجتی ہوں لچکتی ہوئی ٹہنیوں سے یک بار اپنے مزمہل بجود کو دکیلتے ہوئے ظلمات سے گزر کر سائیں سائیں جنگل کو رونتے ہوئے میں صحاب کی تلاش میں سہراؤں میں نگل آئی ہوں میرے پاؤں کیکٹس کے کھنجروں سے لہو لہان ہے میرے پاؤں کیکٹس کے کھنجروں سے لہو لہان ہے میرا حلق الاتش الاتش چیخ رہا ہے موجہ سراب کی جستجو میں میں بٹک رہی ہوں تنہا موجہ سراب کی جستجو میں میں بٹک رہی ہوں تاہل رہا وہاں جہاں سورج کی شائع روپوش ہو کر خود میں سمٹ گئی ہے موجہ سراب کی جستجو میں میں بٹک رہی ہوں شاید اس کرب سے نجات ملے یہ مسافت بہر صورت کم کیوں نہیں ہوتی یہ مسافت بہر صورت کم کیوں نہیں ہوتی بیشتر کہ ہشیش کا اثر زائل ہو جائے کاش کی ایک ناگہا راد کوند کر میرے پورے وجود کو خاکستر کر دیں ایک اور نظم ہے اگر اجازت ہو تو اس کا عنوان ہے لاؤڈ تھنگنگ دوستی کی پیدائیس سے لے کر دوسری سالگیرہ تک تمہارا چہرہ پگلتا لرزتا پیشانی کی لکیروں سے ہو کر یاداشت کی گنی جھاڑیوں میں کھاپ چکا ہے تمہارا چہرہ پگلتا لرزتا پیشانی کی لکیروں سے ہو کر یاداشت کی گنی جھاڑیوں میں کھاپ چکا ہے میں ہاشیے پر کہیں کسی سیاہ نکتے کی صورت منتظر ہوں منتظر ہوں اس بات کی کب تم مرکل سے ہٹ کر میرے دل کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر تسکین دوگی میرا مریل سا دل جل راتوں کی بے خواب ہواوں سے ڈرتا ہے دریاؤں میں نہاتی بلکھاتی خنکھ ہوایں دریاں میں نہاتی بلکھاتی خنکھ ہوایں ذرد خاموشی کو چیر کر وجود سے ٹکراتی ہیں وجود سے ٹکراتی ہیں تو ذہن کے کونوں سے جالے ہٹ جاتے ہیں اطراف دوئی کی لکیریں بنتی مگڑتی ہیں میں اپنی نفس کو ٹٹولتی ہوں میں اپنی نفس کو ٹٹولتی ہوں تو تمہارے لب بھی ہلتے ہیں تم مجھے میلے مرجائے حروف کی خلط پہناتے ہو تم مجھے میلے مرجائے حروف کی خلط پہناتے ہو یہ خاموش اور سنجیدہ مہربانیاں مجھے گرمی اور حرارت دیتی ہیں یہ خاموش اور سنجیدہ مہربانیاں مجھے گرمی اور حرارت دیتی ہیں جو جذبوں کے لمز سے بھی آگے کی گرمی ہے یہ حرارت میری رگوں میں امانت کی طرح مجھے میری اداسی سے لڑنے کی قوت بخشتی ہے تمہارا ماضی جو فقط تمہارا ہے تمہارا ماضی جو فقط تمہارا ہے ان دو سالوں کے عرصے میں اس ماضی سے جتنے بھی بگولے اڑے ہیں وہ میرے دل سے ہو کر میرے حال میں بھی دول اڑاتے ہوئے داخل ہوئے ہیں اس واسطے اس واسطے تمہارا ماضی اب میرا بن چکا ہے اس واسطے تمہارا ماضی اب میرا بن چکا ہے میری یاداشت کی جھاڑیوں کی تہوں میں کھپ چکا ہے کیا پتہ کیا پتہ کہ ذہن کے کونوں میں نئے جالے اگائے ہوں جسے وقت کا نچالی کونسا لمحہ یا حادثہ جھاڑ کر ساف کر دیں کیوں نہ کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دیں کیوں نہ کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دیں اور لاؤڈ تھنکنگ کا مان رکھتے ہوئے آؤ آج اپنی دوستی کی دوسری سالگیرہ منائیں یہ تھی ڈاکٹر کاؤنسر رسول صاحبہ اپنی حج سے گزر گیا کیا